موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جا لنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن عبی طالب اللہ الرحمن 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 الرحیم الحمدللہ والکفاء والسلام على عباده الذین اصطفاء خصوصا على ابل قاسم محمد المصطفاء اللہ الرحمن 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 الرحیم صلاة والسلام على اہل بیتی تیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذہب اللہ وانہم الرجساء وطحرہم تطہیرہ اللہ الرحمن 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 الرحیم من يومنا هذا إلى يوم الجزا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في کلامه المجید وهو باقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو کنا نسمعو و نعقلو ما کنا في اصحاب السعید سلامات اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد سورہ مبارکہ ملک کی قائد ہے سورہ ملک قرآن مجید کا 67 سورہ اور یہ اس کی تصویح آئی ہے سورہ ملک کے بہت سے فضائل ہیں اور ان فضائل میں سے فضیلت یہ بھی بیان کر گئی ہے کہ اسے پڑھنے والے کو اشارے قبر کبھی نہیں ہے قبر میں سکون دینے والی قسمت ہے اس کی تلاوت کی قسمت کے ساتھ تاقید ہے موضوع ذرا مشکل سا لینا چاہتا ہے کیونکہ مجھے یہ بھی اندازہ ہے جو آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے بیٹھے رہیں گے وہ بھی سکون سے بیٹھے رہیں گے میں بھی سکون سے پڑھتا رہوں گا کچھ کسا موضوع ہے جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اور اس موضوع کا بنیادی تمام جو میٹیریل ہے اس کی بنیاد ہے کتاب کو تو نہیں میں پڑھ رہا ہوتا پورا کا پورا لیکن جو میٹیریل ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ہماری ایک مشہور بلکہ ہماری سب سے بڑی کتاب کتاب حدیث میں سب سے بڑا نام اصول کافی کا پہلا چپٹر جو مجھے اس پوری گفتر کو پورا چپٹر نہیں بیان ہوگا کوئی تھوڑا سا بیان ہو سکر نہیں کروش کروں گا سلوات مل کر باب آدھے بلند پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اس سے بہتر سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد پروردگار جب سمجھانا چاہتے ہیں دیکھیں بہترین دنیا میں سمجھانے کا طریقہ ہے کیس سٹڈی کچھ بات تو کسی حوالے سے کسی اور حساب سے کہیں ادھر ادھر سے ایک ایسے کہ وہ بات کے اندر ایک کہانی بھی ہو ایک اس کے اندر لطف بھی ہو اور ایسے بات ہو کہ پوری طرح سمجھ بھی آ جائے اللہ نے ریکارڈ کی ایک گفتگو اور وہ گفتگو ہے اہل جہنم کی گفتگو یعنی جمع متقلم کا سیغہ ہے یعنی ایک آر بھی نہیں جمع متقلم کے سیغے میں گفتگو ہے اہل جہنم گفتگو کریں گے وہاں قالو اور وہ کہیں گے کیا دو چیزیں بس یہ نہیں پہ پوری گفتگو ہے بلکہ یہ کہ یہ آئی ہے جمعہ سمجھ میں آ گیا اور بات یہاں ہے کہ پھر گفتگو کا لطف آئے گا یہ پورے اس دس بارہ دن کے لئے موضوع لے رہا ہو انشاءاللہ خوشش ہوگی تھوڑا تھوڑا بیان ہو کے ساتھ مسائب کی آج کل دن ہے قالو لوکنہ اگر ہم ہو جاتے یعنی وہ حسرت سے کہہ رہے ہیں کون اہل جہنم تعصف سے کہہ رہے ہیں افسوس سے کہہ رہے ہیں لوکنہ نسمعو پہلی بات اگر ہم سنتے جمع متقلم ہے ایک نہیں کہہ رہا اہل جہنم کہہ رہے ہیں پہلی بات اگر ہم سنتے بڑا حسان سالہ ہے نسمعو سما سے ہمارے سما لوکنہ نسمعو اگر ہم سنتے او نہق لو یا اقل استعمال کر لیتے ما تو ہم کبھی اہل جہنم میں سے نہ ہوتے یعنی اہل جہنم ایک نہیں کہ کوئی ایک آدمی کہہ رہا اہل جہنم اپنے جہنم میں پہنچنے کی وجوہات وہاں جا کر سمجھ جائیں گے اور اس وجوہات کو اہل جہنم کی زبان سے پروردگار بیان فرما رہا ہے لیکن بہت خوبصورت بات ہے اگر اس کو بیان کر سکتا ہے مجھے اندازہ ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت خوش موضوع ہے لیکن مجھے اسی پر گفتگو کرنا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو جہنم سے بچا سکتی ہیں ایک سننا دوسرے عقل استعمال کا جو سنے ہی نہیں اس کا بھی اللہ حافظ اور جو سن کے عقل استعمال نہیں کرے اس کا بھی کیسے بات کو شروع کروں کے بعد آسان ہو جائے دیکھئے یہ پہلی بات ہے نہ سمعو اگر ہم سنتے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو بیچارے کانوں سے سننے والے نہیں ہیں کیا کہتے ہیں دہرے جانے ہیں وہ تو بیچارے سارے گئے جانے ہیں نہیں اس کے کانوں سے سنائی نہیں لیتا وہ تو گئے سارے ہیں یہاں وہ دوسری بات ہے جو صاحبِ عقل ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا صاحبِ عقل نہیں کہے گا کیوں اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جو کان ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا یہ انسان کے اپنے بس میں تھوڑی ہے یہ تو بیماریاں ہوتی ہیں یہ تو مسائل ہوتے ہیں اگر کسی کو ہو جاتے ہیں اور یاد رکھنا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پہ حجت کوئی نہیں ہے یاد رکھیے گا جب اللہ نسمعو کہتا ہے نا تو وہ یہ کانوں والا سننا نہیں ہوتا اللہ جب بولنا کہتا ہے تو یہ مو سے جیسے ہم بولتے ہیں یہ بولنا نہیں ہوتا اللہ جب دیکھنا کہتا ہے تو یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اسے دیکھنا نہیں کہتا جیسے آپ مو کا استعمال کر کے بولتے ہیں ایسے تو جانور بھی بولتا ہے اگر صرف مو ہی کا استعمال بولنا ہے جیسے ہم کانوں کے استعمال سے سن رہے ہیں اگر مہد یہ میکنیکل پروسس ہی ہے تو یہ تو جانور بھی کر رہا ہے اگر یہی پروسس آنکھوں والا اسی کا نام دیکھنا ہے تو وہ تو جانور بھی دیکھ رہا ہے لیکن اللہ جانوروں کو نہیں بہت سارے انسانوں کو کہتا ہے بظاہر آنکھیں بھی رکھتے ہیں بظاہر زبان بھی رکھتے ہیں بظاہر کان بھی رکھتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں سننا بھی کچھ اور ہے اللہ کی بارگاہ میں دیکھنا بھی کچھ اور ہے اللہ کی بارگاہ میں بولنا بھی کچھ اور ہے اتنی جلدی گھبر آگئے ہیں ابھی تو بارہ دن یہ مضمون سننا ہے ابھی تو بارہ دن یہ مضمون چلے گا انشاءاللہ اس کی بڑی گہرائیاں اور بڑی اس میں جتنا جس کا در ہو سکتی ہوگی بیان ہوگی جدہ کلائی آئیے 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 جلدی جلدی گھبر آئیے آئیے پہلے بھی سب گھبرائے بیٹھے ہیں نصماؤ نصماؤ اگر سن لیتے سننے میں یاد رکھئے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ سننا سننا نہیں ہے جیسے جانور کی طرح سنا جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ دیکھنا دیکھنا نہیں ہے جیسے جانوروں کی طرح دیکھ لیا جائے ایسے دیکھ ایسے بولنا جیسے جانور بھی بول لیتا ہے آپ بھی بول لیے جو دل میں آیا یہ بولنا اللہ کی بارگاہ ہمیں بولنا نہیں ہے یا رکھئے گا سننا بولنا دیکھنا وہی قابل قبول ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے عقل کے این مطابق ہوتا ہے سلامات بابا دے بلند پڑھے بابا زیادہ محمد و عالی محمد جو عقل کے مطابق بنائے جملہ عقل کا سنا ہوں آپ کو سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہہ سلمان یہ بتاؤ کتنا بولنا چاہیے آدمی کو بحث ہو رہی کیا کہتا بہت کم بولنا چاہیے کتنا زیادہ بولنا چاہیے کیا کہ ایسے کرنا چاہیے سلمان نے کہا کہ اگر حضور گفتگو ہو تو بہتر ہے نہ بولا جائے لیکن اگر میار گفتگو یہ ہو کہ ملایت امیر المومنین پہ بولنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ چکو ہوا ہی نہ جائے ملایت امیر المومنین پہ بہتر ہے یہ اچھنا پڑھوانا ہے ہم سے اچھرے کا موضوع میرے پاس جو میں نے یہ بارہ دن کی تقریبا دس بارہ دن ہے اس کا جو موضوع یہ ہے وہ لفظ آقض اور یہ ہمارا پہلا چپ تک ہے مصول کافی کا یاد رکھئے کہ دنیا اور بحث سے مفتگو سے مفتگو ہمارے ہاں جو سب سے اہم اور پہلی چیز ہے وہ آقض پہلی چیز کیا ہے بڑی عجیب سی بات ہے اگر عدل کو نہ مانو تو محمد الرسول اللہ قبول نہیں ہوتا توحید کے بعد توحید کے بعد اگر عدل کو نہ مانے قبول کیسے ہوگا بغیر عدل کے محمد الرسول اللہ ہوتا ہی نہیں تو قبول کہاں سے ہوگا اب اس سے بھی بڑی بات ہے توحید مان لی عدل نہیں مانا محمد الرسول اللہ قبول ہی نہیں اسی طرح اگر عقل کو نہ مانا اور عقل سے کام نہ لیا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا یہ ہے گفتگو تمام اشرے کی جس پہ آپ لیں اسی طرح میرے ساتھ تعبون کرتے ہوئے چلنا ہے دیکھئے اللہ یہ بڑا اہم باتیں ہیں کیا کروں اگر یہ ان دنوں میں بھی نہیں کروں گا جب مجھے مسلسل گفتگو کا موقع مل رہا ہے تو پھر کب کروں گا کیونکہ ایک مجلس میں وہ نہیں سکتی دیکھئے یاد رکھی عقائد میں یہ بنیاد دہن میں رکھ لیجئے توحید کے لیے یہ بات کافی نہیں اللہ کو یہ بات قبول نہیں کہ اللہ کو کسی کے وسیلے سے مانے عقیدے میں لا الہ الا اللہ میں وسیلہ نہیں ہے بھائی دیکھئے بھائی دیکھئے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں عقید سے کوئی پوچھ لے بھائی بھائی وہ مانتے ہیں اور آپ جواب میں کہیں ابو نے بتایا تھا یہ قابل قبول نہیں ہے وجود توحید پر ایمان لانا پتہ نہیں کسی کو برا لگ جائے میں پہلے ہی یہ بات بیان کر دوں یعنی کسی نبی نے بھائی یہ آپ کے لیے ہوم برک ہے یہ بچوں کے لیے ہوم برک ہے ڈھونڈے پورا انٹرنیٹ پر کھنال لیں کسی نبی نے اپنی تملید یہاں سے نہیں شروع کی کہ اللہ ہے تملید یہاں سے شروع کی کہ جسے اللہ مان رہے ہو ایک ہے یعنی نموت نے اللہ نہیں بتایا اللہ کی شان بتائی ہے اللہ نہیں بتایا اللہ کی شان بتائی ہے اللہ کے فضائل بتائی ہے اللہ کا اللہ کے ناموں کے ذریعہ اس کے فضیلتوں کو سمجھایا ہے حضاق ہے رحیم ہے کریم ہے واحد ہے احد ہے یہ سمجھایا گیا لیکن یہ کسی نبی نے تملید نہیں کیا کہ بھائی مانو اللہ ہے اس لیے کہ اللہ کو اس بندے کو اپنے آپ کو ایک بھی نہیں منوانا جو دنیا میں آکے عقل والا ہو کے اپنے وجود پر غور کر کے پوری کائنات کو دیکھ کے پھر بھی موتاج ہو کے کوئی آکے کہے کہ اللہ ہے بھائی ماننے کے لیے کوئی وسیلہ درکار نہیں اور اگر اس کو وسیلے سے مانا کہ بھائی مارے مانانا نے کہا تھا اللہ ہے تو اللہ کو یہ قابل ہے کیوں پڑھئے قرآن میں اے دونے کتنی ہی آیات اگر میں آیتیں پڑھنے بیٹھوں تو ایک پوری طویل فہرشت نے آیا تھا اس میں اللہ نے کہا غور کرو اس کائنات میں صورت کو دیکھو چاند کو دیکھو آسمان کو دیکھو دریا کو دیکھو اس میں چلتی ہوئی کشتی کو دیکھو ابھی بھی نہیں نظر آتا تمہیں کہ کوئی اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے ابھی بھی نہیں نظر آتا یعنی آج کیا تو اسی پہ سمیٹ سمیٹ یہ یاد رکھیے وجود توحید کو منوانے کے لیے جو حادی دیا گیا ہے اس کا نام عقل نہ رسول وجود توحید منوانے کے لیے ہے نہ امام وجود توحید منوانے کے لیے جو حادی ہے وہ ہے عقل یعنی اللہ کے وجود کو عقل سے پہچانا جائے گا عقل سے پہچانا جائے گا ہر چیز چیختی ہے ہر چیز چیختی ہے اب آئی بات نہ سماؤ کان ہے یا نہیں ہر ذرہ ذرہ چیخت رہا ہے اگر صاحب یہ عقل ہے نا تو ذرے ذرے میں سے اسے توحید اور اللہ کا وجود چھلکتا ہوا نظر آئے گا اور ہر ذرہ پکارتا ہوا نظر آئے گا کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے سلامت آوازِ بلند اس سے درہ بلند آواز اللہ صلی اللہ محمد 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 موضوع نہیں ہے پہلی گفتگو ہے اس لئے درہ ہمیں تنقید میں جانا دروری ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہوں گی کئی میں بہت خطفائے گا اور گفتگو واقعی ایسی اہم ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہر عمل کا بنیادی دار و مدار اپنے ہیں نماز پڑھتے سارے ہیں ثواب عقل کے مطابق نوحہ مجلس ماتم تک کرتے سارے ہیں ثواب بقدر عقل ملتا ہے تو پھر اس عقل کو بھی تو سمجھا جائے کہ یہ ہے کیا ہے یاد رکھنا ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے عقل سکھائی ہمارے ایک مولانا تھے ان کا نام تھا اسماعیل بہت بڑے منازل وہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے وہ کہتے تھے جہاں عقل ہے وہاں سننی نہیں کیوں کہتے تھے مجھے میں نے کہا یہ لتیفے سنا پھر دیں میں چھوٹا تھا سمر کہوں گے اس سے بھی چھوٹا ہوں گے میں کہے یہ لتیفے سناتے ہیں مولانا لیکن جب میں بڑا ہوا اور میں نے یہ جیسے پڑھ لیا تو مجھے پتا چلا کہ مولانا بڑی علمی گفتگو کر رہے تھے واقعی ایسے ہی ہے یاد رکھی کہ سوائے امامیاں کی یعنی معصوم اماموں کو ماننے والوں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے ایک اصول طے کیا ہے کہ ہم عقل کو نہیں ماننے ہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ جملے ان کے پاس جائیے وہ کہتے ہیں ان کا جملہ سنیا وہ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھا ہوں جھوٹ بولنے والا ویسے ہی لانتی ہوتا ہے اور میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں میں نے یہ ان کے علماء کی زبان سے ایسے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی اور سنا انہوں نے کہا کہ ہم عقل کو نہیں مانتے ہم ناقل کو مانتے ناقل یعنی جو لکھاوا ہے بس وہی تھی ہماری سمجھ میں جو آرہا ہے بس وہ جو لکھاوا وہی ہے ہم عقل کو نہیں مانتے یاد رکھی گا اور یہ فرق ہے جو آل محمد کا چاہنے والا ہے وہ عقل خمال میں مانتے اس لیے کہ کہیں پہلے جب اسلام کے ٹکڑے کیے گئے اور اسلام کو تقسیم کیا گیا اور سرات مستقیم سے ہٹا کے اسے دوسرے سرات پہ ڈالا گیا اس وقت یہ تیہ کر دیا اس نے جس نے یہ سارا گھیر پھیر کیا گھیر پھیر کرنے والے نے تیہ کر دیا کہ دیکھو میرے ماننے والوں اگر عقل پہ آگئے تو دوبارہ سیر ہے رستے پہ جانے جاؤ بھی آقل کو نکال دیا گیا شدت سے منع ہے ان کی ہاں کو لیکن یاد رکھنا ہمارے ہاں ان کی ہاں منع شدت سے ہے ہمارے ہاں ماننا شدت سے ہے سلامات بابا دے براہ اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد بحث سے بہتر دعا تھا اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد تمہیدی سی مفتگو ہے لیکن اس پہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھئے میرے مولا امام موسیٰ قادم علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد اللہ نے لوگوں کے لئے دو حجتیں قرار دی حجت الظاہرہ و حجت الباطنہ ایک حجت ظاہرہ ہے جو نظر آتی ہے ایک حجت باطنہ ہے حجت ظاہرہ فہوالانبیاء و حصل و العام حجت ظاہرہ جو ہے وہ نبیوں کی صورت میں ہے رسولوں کی صورت میں ہے اماموں کی صورت میں ہے فہوالعاقل اللہ عزبت اللہ یعنی میار اقل دیکھئے کہ معصوم امام نے اسے انبیاء اور آئمہ کے برابر لاکھے کھڑا کر دیا اس لئے کھڑا کیا کہ عقل ہو تب ہی امام اور رسول سمجھ میں آتے ہیں سلام درم آوازے بل پڑھ دیں مشکل گفت کو ہے لیکن انشاءاللہ مشکل کشا کے صدقے میں آگلی گفتگو ہے آسان ہوتی چلی جائیں گی مجھے انشاءاللہ آسان لفظوں میں گفتگو ہوگی یاد رکھی عقل کے بغیر کچھ نہیں میں اتنگلا کہہ دوں کربلا میں خور اور ہرولا میں جو فرق ہے نا وہ کس چیز کا فرق ہے بھئی دونوں فوجیں یدید میں تھے دونوں جانتے تھے کہ یہ نواس ہے رسول ہے دونوں جانتے تھے کہ یہ وہی ہے جسے رسول کندے میں سوار کیا کرتے تھے سیدہ کے بیٹے علی کے بیٹے سب جانتے ہیں دونوں بظاہر سب جانتے ہیں لیکن ایک حسین کی آواز کو سن رہا ہے لیکن نسموں سننا بڑا ہے بھے کیا سنا جائے یہ اہم ہے کیا سنا جائے یہ اہم ہے تو ایک امام حسین کی آواز سن رہا تھا اور ایک یدید کی آواز سن رہا تھا ایک سن رہا تھا کہ ادھر موت ہے لیکن کامیابیاں ہیں آخرت کی ایک سن رہا تھا کہ بس ابھی نام ملنے والا ہے سلاوات پڑھیں درامل کر اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد پتا نہیں کس کس نے دیکھا میں نے یہاں آ کر دیکھا میں نے پاکستان میں ہمارے نیم لیکن یہاں انڈیا کے حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ یہ چیز بہت عام ہمارے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس کی شدت ہے ان چیزوں کے خلاف اس لئے نہیں ہوتے یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے حابی رکھے بھی ہیں یہ ایک انڈیا کی سوغات ہے یہ وہ تین بندر ہوتے ہیں گازی جان کی ہمجھ گیا کیا غیب ہو ایک نے آنکھیں بند کی ایک نے کان بند کی ایک نے مو بند کی تین بندروں نے بنایا انہوں نے بڑی خوبصور اپنی طرح انہوں نے بڑی سمجھداری والی بات کی بھئی بری چیز من دیکھ بری بات من دیکھ من دیکھ بری بات من دیکھ بری بات من دیکھ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا مجھے کنفرم ہے کہ یہ نیا سے انہیں اردو پڑھنی بھی نہیں آتی تین بندر کس چیز کی علامت ہے بری چیز نہیں بری چیز نہیں سنو بری چیز نہیں دے لیکن اگر آپ تھوڑا صدر آپ اس کو عقل سے انیلائز کریں بات اپنی جگہ بہت اجشی ہے بری بات نہیں کرنی چاہیے بری بات نہیں سننی چاہیے بری بات نہیں دیکھنی چاہیے باتیں ٹھیک ہیں لیکن صاحب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے پہلے تو پتا چلتا ہے کہ یہ برا ہے جب برا سمجھ لیں گے تب ہی نہیں دیکھیں گے جب سمجھ لیں گے کہ برا ہے تو نہیں سنیں گے اس سے پہلے تو سنیں گے جب سمجھ لیں گے کہ پورا ہے تو نہیں دیکھیں گے نہیں سنیں گے نہیں بولیں گے لیکن اس سے پہلے تو بولیں گے دیکھیں گے سنیں گے اور ہمارے پاس یہ آپشن کوئی آپشن نہیں ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیا جائے یاد رکھیے آنکھیں اللہ نے بند کرنے کے لیے نہیں دی ہے یہ آپشن ہمارے ہیں اگرچہ اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے ہمارے مسلمانوں کے گھر میں نے یہیں پہ دیکھا کہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے اپنی جگہ ہے لیکن یاد رکھنا جو ہمیں ملی ہے ماتیں وہ بھی تو دیکھو کیا کیا ملی ہے دیکھئے انہوں نے کہا یہ بندر رکھ لو یہ تمہیں یاد کراتا رہے گا کہ برا مت دیکھو برا مت سنو برا مت بولو برا نظر آئے تو آنکھیں بند کر لو کب تک برا نظر آئے تو کان بند کر لو برا سنائی دے تو کان بند کر لو کب تک بھئی دیکھئے اللہ نے کان اس لیے نہیں دیا کہ بند کر لو اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دیا کہ بند کر لو اللہ نے مو اس لیے نہیں دیا کہ بند کر لو اللہ چاہتا ہے اسے استعمال کرو یعنی ضروری تھا کہ کوئی ایسی چیز درمیان میں رکھی جائے کہ جو اس اٹریکشن بھی رکھتی ہو اور اس کے اندر یہ خوبی بھی ہو کہ یہ اللہ کے دیئے ہوئے آزا استعمال بھی ہوتے رہے اور ان میں سے کچھ برا بھی ہونے نہ پائے العظمت اللہ تو میرے نبی نے اسی لیے تینوں چیزوں کے لیے کہا تھا کہ دیکھو ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر اس کا چہرہ دیکھو گے عبادت ہوتی رہے گی اس کا ذکر سنو گے عبادت ہوتی رہے گی اس کا ذکر زبان پہ لے آو گے عبادت ہوتی جلی یعنی اب یہ اس تکلف پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنکھیں بند کروں اپنے ذہن میں تصور علی لے آو جب ذہن میں تصور علی ہوگا خود با خود آنکھوں میں کبھی نجف آ جائے گا کبھی کعبہ آ جائے گا کبھی اس مولا کے کوئی اور بیٹے کا روضہ آ جائے گا خود با خود ذہن اس طرف ملتفیت ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہ کوئی نون پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں ایسے نہیں کوئی تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں یہ بچے آپ کو بتائیں گا کہ جس وقت یہ کوئی سلام لگا لیتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی اور چیز سنائی نہیں دیتی متوجہ ایسے ہو جاتے ہیں جو اپنا دل ادھر لگا لیتے ہیں شرط یہ ہے کہ دل کے اندر مولا موجود ہوں سلوات در محباد بلدہ تو یاد رکھیں ہمارا دین دین عقل ہے اور گفتگو انشاءاللہ روز چلے گی اور اس پر جو مجھے نتیجے پر جانا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا اصل میں این اعقل اور گفتگو کا جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں تمام گراؤنڈ لے کر وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا آباد کی ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام سب جانتے ہیں پورے علم کے ساتھ اس عقل کن نے کیونکہ عقل وہاں پر جا کے کمال پا چکی ہے ایسا معاملہ اس طرح سے تیہ کیا اور ایسا پروگرام بنایا کہ کربلا میں یزید نہیں ناکام ہوا یزیدیت ناکام ہوئے یاد رکھئے یہی کمال اس پر گفتگو ہوگی تفصیل سے چھلیں بہتو ذرا تھا اس طرح کا نہیں ہے جیسا عام طور پر آپ لوگ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نعرے والی میں اس لیکن گفتگو بڑی اہم ہے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ متوجہ رہے اس میں اور میں یہ باتیں کہہ سکھوں جو بڑی اہم باتیں ہیں کہ عقل یاد رکھیے گا وہ رہبر ہے یعنی اب آپ یوں سمجھ دیجئے کہ اب صاحبِ عقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام تو پردہِ غیبت میں ہے میں کیا کروں ایک پردہِ غیبت میں ہے تو ایک تو اللہ نے تیرے ساتھ لگا رکھا ہے جس کا نام عقل ہے اس سے تو کام لیتا ہے نا بس یہ عقل کیا ہے کیا ہے کیسے پروان چڑھتی ہے کیسے بڑھتی ہے کیا اس معاملات کو انشاءاللہ اس کو انیلائز کریں گے اگلی مجلسوں میں بس اتنا یاد رکھئے امام نے جو فیصلے کیے عقل کے دے کربلا خینِ عقل کربلا میں عقل اس مقام پر پہنچی کہ پھر خالدِ عقل بھی اس عقل کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ اس مطلب اور کہنا پڑ گیا یاد رکھنا جہاں عقل ہوتی ہے وہاں اتمنان ہوتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے وہاں اتمنان ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وجود امام میں تکلیف نہیں تھی تکلیف تو خود تھی لیکن عقل اس میار پہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ یہ تکلیف ضروری یہ تکلیف تھوڑی ہے اس کا جو گین ہے نا اسپین کا وہ بہت بڑا ہے لوگ کہتے ہیں امام حسین نے بہتر قتل کرا دی کئی نانان بے وقوف بے عقل لوگ یہ کہتے ہیں بہتر قتل کرا دی کوئی رستہ درمیان کا نکال لے اوہ یاد رکھنا امام نے کون شہدہ کیا ہے تم تو کہتے ہو بہتر قتل کرا دی امام نے بہتر دے کے قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ بچا لیا محمد الرسول اللہ بچا لیا علی و علی اللہ بچا لیا قرآن بچا لیا اللہ کا نام بچا لیا نین اسلام بچا لیا یہ بہتر لیکن بچایا کیا ہے اسے بھی تو دیکھو صاحب آقل جب کوئی سعودہ کرتا ہے تو کھار دیکھا نہیں کرتا حسین نے سعودہ کیا لیکن یاد رکھو حسین نے اپنے پاس بچایا کچھ نہیں اسلام کو بچا لیا اپنا سب کچھ رکھا لیا چاہیے لیکن کیا سکتا ہے کیارہ پہرم کا ایک جملہ سنے اور بس پھر تیرہ پہرم کا ایک چھوٹا سا جملہ اور پہ خانم کروں حسین نے کچھ نہیں بچا حسین نے تو کچھ نہیں بچا کمال یہ نہیں ہے کہ حسین نے کچھ نہیں بتا کمال یہ ہے کہ جو حسین کے ساتھ نے انہوں نے بھی کچھ نہیں بچا حسین تو امام تھے انہوں نے کچھ نہیں بچایا کمال تو یہ ہے کہ رباب نے بھی کچھ نہیں بچا کمال تو یہ ہے زہن نے بھی کچھ نہیں بچا کمال تو یہ ہے رقیہ نے بھی کچھ نہیں بچا کمال یہ ہے بس عزید ہو ایک جملہ سن لے مولا آپ کے حاضری ہماری حاضری قبول فرمالے جناب سیدہ راضی ہو جائیں یارہ محرم کو جب یہ قافلہ عصیروں کا لے کے چلنے لگے نا بڑی تکلیف دے ملدلے ہیں کچھ اور بھی پڑھنا چاہتا تا لیکن اس وقت تمام کر رہا ہوں کل گفت مو ہوگی باقی انشاءاللہ ایک اعلان ہوا کہ ہم عصیروں کے ہاتھ بانگیں گے قیدیوں کے ہاتھ بات لے جائیں پہلے آیا کہ سید سجاد کے ہاتھوں کے بانگیں گے زنجیروں میں چکڑا وزنی طوق سجاد کی گردن میں لائے پھر کچھ اور رسیہ لائے کہ نبضتیوں دنیا میں ہم تو اہلِ حرم کو بھی بانگیں گے جلال آیا علی کی بیٹی بیٹی کہا خبردار ہمارے نزدیک نہیں آنا یا صحیح تھا یہ حضرت تھا خبردار ہمارے نزدیک نہیں آنا پتہ نہیں ہے رسول زادی آنے علی کی بیٹی آنے زہرہ کی بیٹی آنے کہا نہیں حکم ہے ہاتھ باندھے جائیں گے کہا یہی چاہتے ہو نا کہ ہاتھ باندھے لاؤ یہ رسیہ ہمیں دے دو ہم خود ہاتھ باندھے بس عزیدو رسیوں کی گھٹی آگئی تصور کربلا کا آپ کر لینا جملہ میں نے پڑھنا ہے گھٹی جناب فضاء لے کے آگئی لاکہ سیدہ زینب کے سامنے رکھ دی بی بی گھٹی کو بھی دیکھتی ہے ایک ایک رسی اٹھا کے بی بی نے ایک رسی ہاتھ میں بکڑی ہوئی ہے اور سامنے بی بی اکھڑی ہے دیکھ رہی ہے کتاب کے لفظ نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے سوچ رہی ہوگی پہلے کس بی بی کو بلاؤں کہو آ تیرے ہاتھوں میں رسیہ بات پہلے کس بی بی کو بلاؤں اور کہو آ تیرے ہاتھوں میں رسیہ بات جب بی بی نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا اور کسی کو نہیں پکارا تو ایک بی بی تھی جو سب سے پہلے چل کے آگے آئی اس کا نام رباب ہے اسگر کی ماں ہے قریب آ کے کہا اے بی بی زینب آپ یہی سوچ رہی ہے نا پہلے کس کے ہاتھوں میں رسیہ بات دو لائیے میرے ہاتھوں میں پہلے رسیہ بات دی ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھابی رباب کیسے ہو شکتا ہے کہ پہلے آپ کی ہاتھوں میں رسیہ بات دو بھابی رباب مجھے آپ کا مقام پتا ہے میرا بھائی کہا کرتا تھا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب و شکیدہ نہ ہو ایک مرتبہ رباب نے کہا زینب نہ کر پورانی باتیں لا یہ رسیہ میرے ہاتھ میں باندے زینب تمہیں تو پتا ہے ان ہاتھوں کے دو ہی مقشد تھے ارے اسگر کا جھولا جھولایا کرتے تھے سکینہ کے بالوں میں کگیا کیا کرنے تھے اسگر ماں آپ کے پاس رہ گیا سکینہ آپ کے حوالے ہیں لا لا کے میرے ہاتھوں میں رسیہ باندے تھے چل دیا قافلہ گیارہ محرم دودھر گئی بارہ دودھر گئی تیرہ محرم مزاخری جملہ سنے جس جملے کے لیے زحمت دی ہے یا سیدہ میں جملہ سب کھا سکتے ہیں ہاں بنی اصد کہ بچوں نے آکے کہا بنی اصد سے مردوں سے کہ ہمیں بھی مولا نے کہا تھا کہ تم کھیلتے ہوئے آ جانا ہم جاتے ہیں جا کے کچھ خاک مولا کے لاشوں پہ ڈالا بچوں نے کہا تو عورتوں نے زور دیا مردوں سے کہ اگر تم نہیں جا سکتے ہمیں دو بیلچے ہم جاتے ہیں کپرے بناتے ہیں شہدائے کر مولا کے مرد بھی چلے جب یہ آئے انہوں نے قبریں کھو دی لیکن حیران کھڑے ہیں کہ کس قبر میں کسے دفت کرے ان میں کون کس کا جسد ہے پہچان نہیں شکتے کیونکہ کسی کا سر ساتھ نہیں ہے ابھی حیران تھے یہ ایک مردبہ کوفہ کی طرف سے خاک اڑتی ہوئی نظر آئی اب جو دیکھا تو ایک قیدی نظر آیا جو وہاں سے آ رہا تھا ہاتھ بدے ہوئے تھے گردن میں بدری طوق تھا قریب آگے کہا میں بتاؤں گا کون کا حد افر ہوگا ایک ایک کی قبر مولا نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کا جسد لہد میں رکھا پھر ایک مردبہ علی اکبر کا لاشا بھی اسی لہد میں رکھا اور ایک مردبہ بابا کو مخاطب کیا بس یہ جملہ سمجھ لینا اگر یاد رہ گیا نا مسلح عبادت پہ مجھ اس جملے کو یاد کر لینا دعائیں تو قبولیت کا وسیلہ بن جائے گا حضید ایک مردبہ ایک مردبہ جناب علی اکبر کا لاشا بھی ساتھ دخنایا نا تو اپنے بابا سے کہا کہا بابا بابا بڑا بھائی تو آ گیا بابا چھوٹا بھائی نظر نہیں آتا بابا آپ کا اکبر بیٹا تو میں نے پہنچا دیا آپ تک بابا آپ کا اثر نظر نہیں آتا ایک مردبہ حسیر کے کٹے میں گلے سے آواز آئی سجاد پریشان نہ ہو اصغر میرے سینے پہ اصغر میرے سینے پہ یہ میں نے پڑا ہے کتاب میں جب یہ کہا نا تو سیر سجاد نے کہا بابا مجھے نظر نہیں آتا کہا یہ دیکھ تو صحیح سینے پہ اب جو دیکھا تو کچھ گوش کے دکھرے نظر آئے کہا بابا یہ تو چند دکھرے گوش کے ہیں کہا سجاد جب ملون نے علیہ قبر کھوٹ کے نکالا تھا نیزے سے ایک ملون نے میرے بیٹے کا سر کات کے لاشے کو ہوا میں اچھالا تھا ہوا نے مہربانی کی تھی میرے سینے پہ سلا دیا سجاد جب گھوڑے دوڑے گھوڑے دوڑتے رہے اصغر میرے سینے پہ تھا اصغر کے اوپر بھی گھوڑے لَا نَدُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْبِ الظَّالِمِينَ فَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَبُوا اَيَّاوْمُ قَلِبُوا يَنْقَلِبُوا مَا طَمِ حُسَيْنَ لَا نَدُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ